آئیے آپ بھی مجاہد بن جائیے اس میدان میں کھڑے ہو جائیے ہندوستان میں پاکستان میں خطیب کا توتی بولا کرتا تھا دنیا جس کا اعتراف کرتی ہے نیرو اور گاندی بھی آ کر سیدہ تاولہ شاہ بخاری کا قرآن سنا کرتے تھے شاہ جی جملہ کہتے تھے فرماتے بھائی جن کی ساری عمر جیل کی گزری ساری عمر ریل کی گزری ساری عمر خطب نبوت کا پرچم اٹھا کے رکھا اور جیل میں پہنچے کال کوٹری میں پہنچایا رات کا وقت تھا شاہ جی اٹھ گئے شاہ جی کی آنکھ کھل گئی شاہ جی اس وقت پر سوز آواز میں سورہ یوسف کی تلاوت کرنی شروع کر دی سوویڈنڈ کا کمرہ قریب تھا وہ اٹھا یہ آواز کیا رہی ہے دوڑتا ہوا آیا فوراں پہنچا شاہ جی سے کہنا لگا عطا اللہ شاہ جی بس کر دیجئے آپ کی آواز نے مجھے بیدار کر دیا ہے میرا کلیجہ پھٹ رہا ہے یہ کتاب کیسی ہے اس کی تاثیر کیسی ہے مجھے ترجمہ کا تو پتہ نہیں ایک ایک نفذ جا کے میرے دل کی اوپر لگ رہا ان کی کرامت سناؤ شاہ جی کہتے ہیں مجھے سزا ہو گئی تو انہوں نے لا کر چکی کے سامنے بٹھایا یہ بوریاں پڑی ہیں اس کو پیسو شاہ جی نے کہا بس وضو کرنے دو وضو کر کے آئے بیٹھے چکی کے سامنے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑی پڑھ کے چکی پر ہاتھ لگایا سرعیہ سین شروع کی چکی نے خود بخود چلنا شروع کر دیا رب کہتا ہے جو میرا بن جاتا ہے ساری کائنات میں اس کی بنا دیا گا شاہ جی فرمایا کرتے تھے یار لوگو میں جب کل معاشر کے میدان میں پہنچوں گا میری نظر نانا جان پہ پڑے گی میرے آقا کھڑے ہوں گے میں جا جب چھوک کر عدب سے سلام کروں گا میرے نانا مجھ سے پوچھے گے کیا نام ہے میں کہوں گا میرا نام عطا اللہ بخاری ہے اس پر اکابر کہتے تھے نانا جان شاہ جی کو اپنے سینے سے لگا لے کہ میرا غلام آگیا ہے فرمائیں گے عطا اللہ جنت میں داخل ہو جاؤں فرماتے ہیں میں کہوں گا نانا کہلے نہیں جانا ہے پوچھے گے کس کو لے جانا ہے شاہ جی کہتے ہیں میں نہیں کہوں گا کہ میرے بیٹوں کو بھی دیجئے بیوی کو میری بچی کو بھی دیجئے میں کہوں گا آقا میری درخواست ہے خطب نبوت کے لیے جن جن لوگوں نے کام کیا ہے ان کو آواز دلوا دیجئے وہ سارے جمع ہو جائیں آپ رب سے سفارش کر دیجئے رب جنت کے دروازے کھول دے سارے جنت میں داخل ہو جاؤں فرمائیں میں کہلے نہیں جاؤں نبی مکرم جناب رسول اللہ اوچی آواز سے کہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہوں گے یقیناً اللہ سے سفارش کریں اللہ سفارش قبول کریں موسیقی